موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم مرد اور عورت کے درمیان جو ذہنی اور صلاحیتوں کا قدرتی فرق ہے اور اس کے اعتبار سے جو دائرہ کار کا فرق ہے اس پر گفتگو ہو رہی ہے اس زمن میں یہ کہا گیا کہ جو سب سے زیادہ اہم عبادت نماز ہے اس کی بابت مردوں کو تو حکم دیا گیا ہے کہ وہ با جماعت مسجد میں جا کر نماز دعا کیا کریں لیکن عورت کو اس کا پابت نہیں کیا گیا ہے بلکہ اس کو تعقید کی گئی ہے کہ وہ گھر کی چار دیواری کے اندر ہی بلکہ گھر میں بھی جو سب سے زیادہ اندرون کمرہ ہو اس میں وہ نماز دعا کریں اسی طریقے سے جمعہ بھی استعمائی عبادت کا ایک اہم مظہر ہے اس میں بھی عورتیں اگرچہ شرکت کر سکتی ہیں لیکن یہ استعمائی عبادت بھی عورت پر فرض نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے جمعہ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ پڑھنا فرض ہے سوائے چار افراد کے ایک مملوک غلام یا عورت یا بچہ ہے یا بیمار ہے یہ ان چار کو رسول اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جا کر جمعہ پڑھنے سے مستثنہ فرما دیا ہے باقی ان چار کے علاوہ غلام عورت بچہ اور مریض ان کے علاوہ تمام مردوں کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ جمعہ مسجد میں بہجماعت جا کر ادا کریں شریعت نے مسلمانوں کو اپنے مرنے والے مسلمان بھائیوں کی نماز جنازہ پڑھنے کی بڑی تاقید کی ہے اور اس کی خاص فضلت بیان کی ہے لیکن عورتوں کے لیے بھی اس کو ضروری نہیں سمجھا گیا بلکہ ان کو جنازوں میں شرکت سے منع کر دیا گیا حضرت امیعتیہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ نوحینا ان اتباع الجنائز ولم یعظم علینا کہ ہمیں جنازوں کے پیچھے جانے سے منع کر دیا گیا ہے اگرچہ اس میں زیادہ سختی حفظ نہیں کی گئی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے عورتوں کو جنازے کی ممانعت کے متعلق باب اور نماز جنازہ پڑھنے کی فضیلت کے باب کے دنمیان متعدد ابواب کے ساتھ فاصلہ کر دیا ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں مرد اور عورت کے دنمیان فرق ہے اور جنازے میں شرکت کی جو فضیلت ہے وہ صرف مردوں کے ساتھ ہے عورتیں اس کی مخاطب نہیں کیونکہ عورتوں کو جنازے میں شرکت سے منع کیا گیا ہے جہاد بھی اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے لیکن اسے بھی مردوں ہی پر فرض کیا گیا ہے عورتوں پر نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا عورتوں پر بھی جہاد فرض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ہاں عورتوں پر بھی فرض ہے لیکن کس طرح کہ ان عورتوں پر بھی جہاد فرض ہے لیکن وہ جہاد جس میں قتال نہیں ہے لڑنا نہیں ہے مقابلہ آرائی نہیں ہے وہ کیا ہے وہ الحج والعمرات حج کرنا اور عمرہ کرنا یعنی عورت کا جہاد یہی ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو شاہب ستاعت بنایا ہے تو وہ حج اور عمرہ کریں یہی عورتوں کے لئے جہاد ہے غزوِ بدر کے موقع پر حضرت ام ورقہ بنت نوفل رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا مجھے اجازت دیجئے کہ آپ کے ساتھ میں بھی جنگ میں چلوں اور زخمیوں اور بیماروں کی دیکھ بھال کا کام کروں شاید اس طریقے سے اللہ تعالی مجھے بھی ردبہ شہادت سے سرفراز فرما دے آپ نے فرمایا کہ تم اپنے گھر میں ہی ٹک کر رہو اللہ تبارک و تعالی تمہیں گھر کے اندر ہی شہادت کی فضیلت عطا فرما دے گا یعنی آپ نے ان کی خواہش کے باوجود جہاد پر جانے کی اجازت نہیں دی بلکہ گھر میں رہنے کو ہی شہادت کے ہم مرتبہ قرار دے دیا چنانچہ اناوی کا بیان ہے کہ ان کا نام ہی شہیدہ پڑ گیا تھا حضرت امی ورقہ کو شہیدہ کے نام سے ہی پکار جانے لگا تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض غضوات میں چند خواتین اسلام نے حصہ لیا ہے جس سے لوگ غلط اسے لال کر کے کہتے ہیں کہ عورتیں بھی جہاد میں فوج کی سپائی بن سکتی ہیں اور باقاعدہ اس طرح فوجی لڑتے ہیں اس طرح عورتیں بھی لڑ سکتی ہیں تو اس کا مطلب بھی سمجھ لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بعض دفعہ اگر عورتوں نے جنگ میں حصہ لیا ہے جہاد میں حصہ لیا ہے تو اس کی نوعیت کیا ہے بعض غضوات میں چند خواتین اسلام نے ضرور حصہ لیا ہے لیکن وہ محض گنتی کی چند عورتیں تھیں اور انہوں نے بھی وہاں جا کر مردوں کے دوش بدوش مورچے نہیں سبھالے تھے اور نہ وہ توپ و تفق سے مسلح تھی بلکہ صرف پیچھے رہ کر فوجیوں کی خوراک اور مرہم پٹی کا کام کرتی تھی جس طرح حضرت امیاتیہ انساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضاحت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سات غضو میں شرکت کی ہم کیا کرتے تھے اس میں کہ ہم آپ کے سواروں کے پیشے رہتے تھے اور ان کے لیے خانہ تیار کرتے تھے اور جو مریض ہوتے تھے ان کی مرہم پٹی کرتے تھے اور بیماروں کی تیمارداری کرتی تھے ان عادیت سے واضح ہے کہ جمعہ جماعت جنازہ اور جہاد وغیرہ فرائز میں عورتوں کی شرکت کو ضروری قرار نہیں دیا گیا ہے بلکہ ان کے ساتھ یہ خصوصی رعایت کی گئی ہے کہ وہ گھر میں بیٹھے ہی ان فرائز کا عدر و ثواب مردوں ہی کی طرح ان کو مل جائے گا بشرتے کہ وہ گھرے لو امور پوری ذمہ داری سے ادا کریں اسی طریقے سے وراست میں بھی عورت کے درمیان اور مرد کے درمیان فرق ہے اللہ تعالیٰ نے جہاں وارثوں کی تفصیل بیان فرمائی ہے اور ان کے حصے بیان فرمایا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لِس زکرِ مِسْلُ حَزِّ الْاُنْسَيَئِنِ کہ مرد کے لیے دو عورتوں کی مثل ہے یعنی مرد کو عورت کے مقاولے میں دگنا حصہ ملے گا اور اس کی وجہ بھی وہی مرد اور عورت کے دائرہ کار کا اختلاف ہے اسلام میں چونکہ نان و نفقے کا ذمہ دار مرد کو بنایا گیا ہے عورت کو نہیں اس لیے مرد کی ذمہ داریوں کے بوجھ کے حساب سے اسے وراثت میں حصہ بھی دگنا دیا گیا ہے اگر ایسا نہ کیا جاتا تو مرد پر ظلم ہوتا اس کو ایک مثال سے یوں سمجھا جا سکتا ہے ایک شخص مثال کے طور پر فوت ہو جاتا ہے اس کے وراثہ میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے اس کی جائداد میں سے لِس زکرِ مِسْلُ حَزِّ الْاُنسَيْنِ کے تحت لڑکے کو ایک لاکھ کی رقم ملتی ہے اور لڑکی کو پچاس ہزار روپے لڑکی کے یہ پچاس ہزار روپے نہ صرف محفوظ رہیں گے بلکہ ان میں اضافہ ہوگا اگر وہ اس کو کسی کاروبار میں لگا دے تو اس کو نفع آئے گا علاوہ آزیں شادی پر اسے خاوض کی طرف سے محر بلے گا جس سے اس کی مالی حیثیت میں اضافہ ہی ہوگا جبکہ اس کے برعکس لڑکے کو اپنی شادی پر بھی خرج کرنا پڑے گا جبکہ اسلام میں لڑکی والوں کے لیے کوئی خاص خرج نہیں بتلایا گیا یہ تو ہم لوگوں نے شادی کو ایک عذاب بنا لیا ہے کہ عورت کے لیے جہز تیار کرو اس کے لیے خود اپنے آپ پر بوجھ ڈال لیا ہے اسلام نے لڑکی والوں پر کوئی بوجھ نہیں رکھا ہے ساری ذمہ داری لڑکے پر آئیت کی ہے کہ وہ لڑکی کو محر بھی دے گا ولیمہ بھی کرے گا اور بھی کوئی ضروری اخراجات ہوئے تو وہ کرے گا تو گویا عورت کو تو صرف آدھا حصہ جو ملتا ہے وہ اس کو محفوظ رہتا ہے اس کا کہیں بھی خرج نہیں ہے اور اس کے علاوہ پھر محر الگ مل جاتا ہے اس کے برعکس لڑکے کو اپنی شادی پر بھی خرج کرنا پڑتا ہے یعنی محر بھی دینا پڑتا ہے ولیمہ بھی کرنا پڑتا ہے اور آنے والی بیوی کو محر ادا کرنے کے علاوہ اس کے نان و نفقے کا بھی ذمہ دار وہی ہوتا ہے اور شاید اپنی بہن کی شادی کا خرج بھی اسے ہی برداش کرنا پڑ جائے مکان اگر نہیں ہے تو بھی بچوں کے لیے مکان کا بھی انتظام کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہوگا جبکہ اس کی بہن ان تمام جہمیلوں اور کھکھیڑوں سے محفوظ رہتی ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام کا نظام وراثت کس طرح حکمت سے پر اور عدل و انصاف کے عین مطابق ہے اس کی تفسیر مزید کچھ آگے آئے گی اسی طرح ایک مرد اور عورت کے درمیان یہ بھی فرق ہے کہ اسلام میں مرد کو حسب ضرورت و اقتضاء ایک سے زیادہ یعنی چار تک بیویاں رکھنے کا حق حاصل ہے اور مغرب زدہ اس طبقہ اس پر کتنا بھی چین بجبی ہوں لیکن واقعہ یہ ہے کہ اسلام نے مرد کو یہ حکیمانہ اجازت دے کر انسانی معاشرے کو بہت سی خرابیوں سے بچانے کا احتمام کیا ہے جس کا اعتراف اب مغرب کے وہ دانشور بھی کر رہے ہیں جن کے ہاں قانونی طور پر تو ایک سے زیادہ بیوی نہیں رکھی جا سکتی لیکن داشتائیں رکھنے اور واہمی رضا مندی سے زناکاری کی عام اجازت ہے جس کو آج کل کی اسطلاح میں گرل فرینڈ کہا جاتا ہے اس کی اس معاشرے میں عام اجازت ہے ایک بیوی کے ساتھ جتنی چاہے گرل فرینڈ رکھ لیں جس کو ہم اپنی زبان میں داشتائیں کہتے ہیں اس سے بچنے کے لیے اسلام نے ایک مرد کو اگر کسی کو زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے تو وہ ایک سے زیادہ شادییں کر سکتا ہے اس کی مزید تفسیر انشاءاللہ تھوڑے وقت کے بعد ہم مزید عرض کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جھوٹ کا اندھیرہ کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہوں سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کی لیے کافی ہے ہر پہلو ہر نظریات ہر نکتہ سچ کا ہر دم ہر پل ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی ڈاکٹر زاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق ہر پیر سے سنیچر رات دس بجے اور دوبارہ سوہ ساڑھے آٹھ بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر جب گمرانیاں قدم پسار رہی تھی بدکاریاں سر ابھا رہی تھی اچھائیوں کو دبایا جا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ صرف خود برائی سے بچنا ہے بلکہ دوسروں کو بھی برائی سے روکنا ہے تب کس نے مظلوموں کی حمایت کی علایہ حق داروں کو حق رسولوں کے آنے کے بعد کوئی دلیل کوئی حجت اللہ کے خلاف باقی نہ رہے اجاز لطیف اسلام قبول یا ہے ہم نے سر تسلیم خمد کیا ہے اللہ ہمارا آقا ہے ہمارا مالک ہے ہمارا خالق ہے دیکھئے اندھیروں سے اجالوں تک اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح مرد کو اسلام نے یہ اجازت دی ہے کہ اگر وہ ضرورت محسوس کرتا ہے اور بعض دفعہ واقعی یہ ضرورت ایک مرد کو ہوتی بھی ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ایک شادی کرتا ہے اولاد نہیں ہوتی تو اس کو پھر دوسری شادی کرنے کی ضرورت لاحق ہوتی ہے بعض دفعہ عورت بیمار ہوتی ہے وہ اس کی خواہش پوری کرنے سے قاسر ہوتی ہے تب بھی وہ دوسری شادی کر سکتا ہے یا کسی کے اندر زیادہ قوت ہے جنسی خواہش زیادہ ہے تب بھی وہ اپنی خواہش پوری کرنے کیلئے زیادہ کر سکتا ہے لب یہ اس قسم کے اسباب اور دیوہات کی بنا پر اللہ تعالی نے بجائے اس کے کہ وہ ادھا ودھا مو مارے اور اپنا مو کالہ کرے اور معاشرے میں فساد و بگاڑ پھیلے اس کو باقاعدہ قانونی طور پر شادی کرنے کی اجازت دی ہے اگر اس کو ضرورت محسوس ہو تو وہ ایک سے زیادہ دو بھی کر سکتا ہے تیر بھی کر سکتا ہے حتیٰ کہ چار تک کی اس کو اجازت ہے لیکن عورت کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ بیقوت کئی خواہدوں کی بیوی بن کر رہے اور اس میں حکمت یہی ہے کہ ایک تو خلقی طور پر عورت مرد کے مقابلے میں کمزور ہے وہ زیادہ مردوں کی متحمل ہو ہی نہیں سکتی اب ایک بیوی کے اگر چار مرد ہوں چار خواہد ہوں تو وہ چاروں کے ساتھ اگر مباشرت کرے تو عورت کے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ چار خواہد دوں کا حق ادا کر سکے دوسرا سب سے اہم مسئلہ نصب کی حفاظت کا ہے عورتوں کو بھی مردوں کی طرح ایک سے زیادہ خواہد دوں کی اجازت ہوتی تو ہونے والا بچہ مجہول نصب رہتا آخر کس کی طرف یقین کے ساتھ اس بچے کو منصوب کیا جاتا یہ بھی ایک نصب کا مسئلہ بھی تھا اگر ایک عورت کو ایک مرد سے زیادہ مردوں سے شادی کرنی کی اجازت دی جاتی تو بچے کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ دنیا میں آیا ہے اس کے علاوہ اس کی اور بھی متعدد حکمتیں ہیں جس کی تفسیر انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے ایک اور فرق تو مرد عورت کے درمیان یہ ہے حق طلاق بھی وہ حق ہے جو اسلام نے مرد کو تو دیا ہے عورت کو نہیں دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت مرد کے مقابلے میں زود رنج زود مشتعل اور جل بازی میں جذباتی فیصلہ کرنے والی ہے نیز عقل اور دور اندیشی میں بھی مرد کے مقابلے میں کمزور ہے عورت کو بھی اختیار دیے جانے کی صورت میں یہ اہم رشتہ جو خاندان کے استحکام و بقا اور اس کی حقانیت کی زیادہ پائیدار ثابت نہ ہوتا علماء نفسیات و طبیعات بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں چنانچہ ہمارے ایک بزرع علامہ فرد وزدی کو لکھتے ہیں کہ عورت کی جسمانی ساخت بچوں کی جسمانی ترکیب سے قریب تر ہوتی ہے اس لیے عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ بچوں ہی کی طرح جل متاثر اور منفعل ہو جاتی ہیں فرہت و کلفت خوف و مسررت کے احساسات جلد ہی اس پر تاری ہو جاتے ہیں اور چونکہ اس میں عقلیت اور غور و فکر کی قوت کو زیادہ دخل نہیں ہوتا اس لیے جلد ہی یہ تاثرات اس سے زائل بھی ہو جاتے ہیں اور اکثر دیر پا ثابت نہیں ہوتے اس بنا پر عورت متلون اور غیر مستقل مزاج ہوتی ہے تو یہ اس طرح اور بھی لوگوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے جس سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کا حق بھی صرف جو مرد کو دیا ہے جو عقل و فہم تدبر دور اندیشی اور حوصلہ و عظم میں عورت سے کہیں فائق ہے ہر سمجدار مرد طلاق دینے سے پہلے بہت کچھ سوچتا ہے اور بدرجہ آخر یہ حق طلاق استعمال کرتا ہے جاہل لوگوں کی بات اور ہے وہ تو یوں ہی جذبات میں آ کر ذرا سے اشتہال میں آ کر ذرا سے غصہ ہوا لڑائی جگڑا ہوا تو وہ طلاق دیتے ہیں فوراں اور پھر بعد میں نادم ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں یہ جہالت کی وجہ سے لوگ اس طرح کرتے ہیں ورنہ سمجدار آدمی کبھی بھی اس طرح نہیں کرتا وہ بہت سوچ سمجھ کر بدرجہ آخر ہی طلاق کا حق استعمال کرتا ہے اس طرح کے شریعت نے بھی اسے بدرجہ آخر ہی استعمال کرنے کی تاقید کی ہے عورت کی اس کمزوری کا ذکر احادیث میں اس طرح کیا گیا ہے رسول اللہ نے فرمایا استوسو بالنساء فَإِنَّ مَرَتَ خُلِقَت مِن زِلَعِن کہ تم سے زیادہ کجی اوپر کی پسلی میں ہوتی ہے فَإِن زَحَبْتَ تُقِیبُهُ قَسَرْتَهُ اگر تو اس کو سیدھا کرنا چاہے گا تو اس کو توڑ بیٹھے گا وَإِن تَرَقْتَهُ لَمْ يَزَلْ آوَج اور اگر تو اس کو اسی طرح چھوڑ دے گا تو وہ عورت کی کجی اسی طرح باقی رہے گی اور اسی کجی کے ساتھ ہی تم نے اس عورت کے ساتھ نباہ کرنا ہے فَسْتَوْسُ بِالنِّسَا دوبارہ آپ نے یہ الفہ استعمال فرمائے کہ تم عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وسیعت قبول کرو ایک دوسری حدیث میں عورت کے سری الغزب زود رج ہونے اور ذرا سی بات خلاف طبیعت پیش آ جانے پر ایک دم سارے احسانات فراموش کر دینی کی فطرت کو اس طرح بیان کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا جس سے عورت کی فطرت اور بزاج کا پتہ چلتا ہے لَو احسنت اِلَى اِحْدَاهُنَّ دَّهَت سُمَّ رَات مِنْكَ شَيْعًا قَالَت مَا رَائِتُ مِنْكَ خَيْرًا قَتْتُ رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی ایک عورت کے ساتھ ساری عمر احسان کرتے رہو اچھا سلوک کرتے رہو پھر وہ تم سے کوئی ایک چیز ایسی دیکھ لے جو اس کے مزاج کے خلاف ہو تو وہ فوراً یہ کہے گی کہ میں نے تو کبھی یہاں آ کر تیرے پاس بھلائی دیکھی ہی نہیں یعنی سارے عمر کے احسانات کو وہ ایک لمحے میں جرا سی معمولی سے مزاج طبیعت کے خلاف بات ہوتی ہے تو وہ سارے عمر کے احسانات کو بھلا بیٹھتی ہے اسی طرح ان تفصیلات سے واضح ہے کہ بہت سے معاملات میں مرد اور عورت کے درمیان ان کی فطری صلاحیتوں کے اعتبار سے اور دائرہ کار کے اختلاف کی وجہ سے فرق کیا یہ ہے اس فرق کو اختلاف کی بالعموم تین صورتیں ہیں یہ ذرا غور سے سمجھنے والی باتیں بعض کام تو ایسے ہیں جنہیں صرف مرد ہی کر سکتے ہیں عورتیں کر ہی نہیں سکتی اور بعض کام عورتیں کر سکتی ہیں مرد نہیں کر سکتے دنیا کی کوئی طاقت ان میں تبدیلی کرنے پر قادر نہیں جیسے مرد کا بار آور کرنا اور عورت کا حاملہ اور مرزعہ ہونا یعنی مرد عورت کے ساتھ ہم بستری کر کے اس کو حاملہ کر سکتا ہے لیکن عورت یہ کام مرد کے ساتھ نہیں کر سکتی اور اس طریقے سے حامل کا ٹھہرنا یہ بھی عورت کے ساتھ خاص ہے اور دودھ کا پلانا یہ بھی عورت کے ساتھ خاص ہے اسی کی چھاتی سے اللہ تعالی بچے کے لیے دودھ پیدا فرماتا ہے کوئی دنیا کی طاقت ایسی نہیں ہے کہ وہ مرد کی ہے عورت نہیں کر سکتی مرد کو اور عورت حاملہ ہو سکتی ہے اور اسی طریقے سے مرزعہ یعنی دودھ پلانے والی ہو سکتی ہے ان میں یہ جو اللہ تعالی نے قدرتی طور پر مرد اور عورت کے دنمیان فرق رکھا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت ختم کرنے پر قادم نہیں ہے اور دوسرے نمبر پر بہت سے کام ایسے ہیں کہ جنہیں اگرچہ مردوں کی طرح عورتیں بھی کر سکتی ہیں لیکن ان کاموں کو عورتوں پر فرض نہیں کیا گیا ہے تاکہ عورت کا اس کا اصل دائرہ کار جو گھرے لو زندگی ہے وہ متاثر نہ ہو اور مردوں کے ساتھ عام اختلاف بھی نہ ہو جو اسلام کے نزدیک سخت نا پسندیدہ ہے نماز باجمات جمعہ جنازے اور جہاد میں شرکت سے عورتوں کا استثناء اسی اصول پر مبنی ہے اور قصب معاش کے بوز سے بھی اسی بنیاد پر فارغ رکھا گیا ہے یعنی یہ چیزیں ایسی ہیں کہ عورتیں بھی اگرچہ کر سکتی ہیں لیکن اسلام نے ان تمام چیزوں سے عورت کو مستثنہ رکھا ہے اور اس میں بہت سی مسلحت ہیں اور اسلامی تعلیمات کا تقاضہ ہے تاکہ نہ مردوں کے ساتھ اختلاعات ہو نہ بے پردگی ہو اور اس کی وجہ سے جو فساد اور بگاڑ معاشرے میں پھیل سکتا ہے اس سے معاشرے کو بچا کر رکھا جا سکے تو یہ کام اگرچہ عورتیں کر سکتی ہیں لیکن اسلام نے معاشرے کو فساد اور بگاڑ سے بچانے کے لیے اور گھرے لو نظام کو درست رکھنے کے لیے عورتوں کو ان چیزوں سے مستثنہ رکھا ہے تو یہ دوسرا فرق جو ہے اس میں اگرچہ مردوں کی طرح عورتیں بھی کام کر سکتی ہیں لیکن بہت سی مسلحت وں